سیرت النبی اسٹیڈین ریسرچ سنٹر کرناٹک کی جانب سے جو اس سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے سیرت النبی مقابلجات کا جو انخواد عمل میں آ رہا ہے اس تعلق سے اسکول کے اساتذہ اور علماء اکرام کی ایک تجویز یہاں پر آئی ہے کہ مزید دو دن کا وقت پارم داخل کرنے کے لیے دیا جائے تو لہٰذا ان کی تجویز پر کمیٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ ساتھ نومبر کے پانچ بجے تک آپ اپنے تمام جو فارمز ہیں وہ داخل کر دیں خصوصی طور پر ایم ایس کی میل ایرے کے لیے وہاں پر جناب ایجاز نامدار جو شوہشل برکر ہیں ان کے پاس اور داراللوم حسینیہ میں مولانا محترم اسماعیل صاحب ہیں اور مولانا محترم طائر صاحب ہیں ان کے پاس آپ فارم جمع کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ مولانا غوث الدین خاسمی صاحب جو خطیب و امام ہیں مجید ابو بکر کے وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے اسٹیشن بازار میں سماجی کارکن محمد عظیم صاحب وہاں پر موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کر کر کے وہاں پر وہ فارم داخل کر سکتے ہیں تاج نگر مسلم سنگ کے لیے تمام جو ایریا ہے وہاں پر مولانا عرفان صاحب اور جناب نعیم رضا وائی صاحب گلبرگا ان سے رابطہ پیدا کر کر وہ فارم وہاں پر آپ داخل کروائیں اور مومن پور ایرے کے لیے خرادی یونانی میڈیکل اسٹور جناب انام الحسن وہاں پر دکان ہے وہاں پر شاپ ہے اب وہاں پر فارم ساتھ تاریخ کے اندر داخل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے درگاہ ایرے کے لیے اطراف اقناف کے لیے یہاں پر علم اسبہ کتاب گھر ہے اور صاحبہ برخاہوز نورباغ میں موجود ہے لہٰذا آپ ساتھ تاریخ کے اندر اندر نومبر کے آپ تمام جو فارمس ہیں وہ داخل کر دیں اور ضروری اعلان یہ نات کے تعلق سے کئی ایک طلبہ و طالبات کے طرف سے سوالات آ رہے ہیں کوششنس آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے کیا یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ناتوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب اس کے اندر ہی سے پڑھنا شرط ہے لازمی ہے تو ان طلبہ و طالبات اور اساتذار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ یہ جو کتاب ہے نات کونسل کے جانب سے ایک رہنمائی کے طور پر انہیں دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ناتوں کا جو مجموعہ ہے کس طریقے سے منقبت ہے اور جو حمد ہے نات ہے اس میں فرق کے لیے یہ کتابچہ شائع کیا گیا ہے آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو جو نات آپ کو یاد ہو آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے شرط نہیں ہے کہ اسی میں سے پڑھیں آپ جو آپ کو جو پسند ہے آپ جو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ نات آپ پڑھ سکتے ہیں اور تیسری بات یہ تحریر مخابلیات کی کتابچہ ہے وہ آیاتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہسنا کا پتہ چلتا ہے یہ پرائیمری ہائی سکول کے لیے ایسے کامپنیشن تحریری کتاب ہے آپ کو اس میں یہ کتابچہ سے لے کر لکھنا ہے پیو سی فرسٹیر سیکنڈر ڈگری اور یونیسیٹی کے لیول کے لیے یہ کتابچہ رکھا گیا ہے تحریری ایسے کامپنیشن کے لیے آیاتِ خورانی پر اعتراض اور ان کا صحیح مفہوم یہ کتابچہ آپ کو فالو کرنا ہے اس سے لکھنا ہے تو تمام تر مخابلجات سولہ نومبر سے چوبیس نومبر ایڈیل انگلیش میڈیم اسکول میں منقض ہوں گے اب تمام تر تیاری پھر سے اچھی طریقے سے کر کر تمام طلبات و طالبات وہاں پر آئیں پھر یاد رکھیں سات نومبر اس کی تاریخ کو ایکشنڈ کیا گیا ہے سات نومبر کے اندر اندر تمام فارم صاحب داخل کریں سیرت النبی سٹیڈی انڈ ویسیڈ سنٹر کرناڈک آل انڈیا منلی کونسیل اس سال دوہزار چوبیس میں سیرت النبی مقابلجات مناقض ہونے جا رہے ہیں جس کا فارم پور کرنے کے آخری تاریخ اکتیس اکٹوبر تھی جو فارم پورے اسکول سے اور مدارس سے آگئے ہیں الحمدللہ پھر اور دو دن کا وقت دیا جا رہا ہے جس میں کئی لوگ اسکول کے تاتیل یعنی چھٹیا رہنے سے بھرے نہیں پور نہیں کرے ان کیلئے دو دن کا وقت دیا جا رہا ہے اور ہمارے مقابلجات میں جو سات مقابلے ہیں اس کے اندر ایک مقابلہ نات کا ہے جس میں یہ تنظیم جو ہے نا یہ کمیٹی نے نات کے کتاب کو چھپایا تھا سرور کونین کے نام سے بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہے اسی کتاب میں سے نات یاد کر کر آنا لازم نہیں ہے شرط نہیں ہے بلکہ آپ کئی ناتکوں کے اور کئی شاعروں کے جو آپ نات یاد کر کر آ سکتے ہیں اپنی لہن میں انداز میں آپ کو اس کے نمبر بھی ملیں گے اور آپ کو یاد کر کر آنے پر کوئی اتراز میں نہیں ہوگا اسی کتاب میں سے بھی یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کئی نات دوسری بھی یاد کر کر آ سکتے ہیں ایک اور ایک بات ہے احادیث کے مطالق بولنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی سوالت ہے ڈیٹیلز و تفصیل ہم نے دیا گیا ہے فارم کے ساتھ اس میں چالیس احادیث کو چھپایا گیا تھا لیکن بک کے اندر جو کتاب کے اندر ہے اس میں سیونٹی احادیث ہے آپ کو یاد کر کر سیونٹی احادیث آنا ہے جس میں ججس آپ کو عربی حدیث پوچھیں گے اور آپ کو اردو ترجمہ بولنا پڑے گا یا کبھی اردو ترجمہ بولیں گے آپ عربی احادیث کو پیش کرنا پڑے گا آپ تمام اسادزہ مدارس کے اور اسکل کے کالیجس کے تیرسے میں میں التماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے طلبہ و طالبات کو تیاری کرا کر فارم داخلہ کرا کر ان کو جل سے جل مقابلے میں بیجنے کی کوشش کریں اور تیاری کرا کر مشک کرا کر ہماری مقابلے میں بیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ